السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کلاس سکس کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سارے بچے با خیریت اور رافیت کے ساتھ ہوں گے پیارے بچوں میں ہوں آپ کی میں سائشہ صدیقہ آپ کی مطالعہ قرآن کی تیچر آج ڈیٹ ہے ٹوئنٹی بیس تاریخ پہلا مہینہ دوہزار اکیس اور دن ہے بودھ تو کلاس سکس آپ سارے بچے اپنے مطالعہ قرآن کے وقت نکال کر لے آئیں جی کلاس سکس اب نکال لیچئے پیج نمبر 209 209 صفحہ نمبر اور آج کے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج سے جتنے بھی چپٹرز میں پڑھاؤں گی وہ سیکنڈ ٹرم کا سلیبس کا حصہ ہوگا ٹھیک ہے اور اس سے پہلے جو تین نصب آگام پڑھ چکے تھے کون کون تھی سورتیں اور اس کے ساتھ ایک اور سورت ہم پڑھ چکے تھے سورت الحمزہ ٹھیک ہے یہ تینوں سورتیں جو ہیں یہ آپ کے فرس چرم کا حصہ ہے اور آج سے جو میں اس باپ پڑھاؤں گی وہ آپ کے سیکنڈ چرم کا حصہ ہوں گے ٹھیک ہے تو چلیں سورت القوریان نکال لیچئے سب سے پہلے میں اس کی ریڈنگ کر رہی ہوں شان نزول اور تعارب دیکھ لیچئے یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی اس سورت میں قیامت کے حالات بیان کے گئے ہیں آخرت پر ایمان لوگوں کے عمال پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے اس سورت میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن انسانوں کے عمال کا وزن کیا جائے گا جن لوگوں کی نیک عمال کا وزن بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوں گے اور جن کی نیک عمال کا وزن حلقہ ہوگا وہ ناکام ہوں گے پیارے بچوں آپ سب کو تو معلوم ہے کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ہمارے اچھا برے عمال باقاعدہ ترازو میں تو لیں گے ٹھیک ہے ہمارے اچھے عمال ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور ہمارے برے عمال ترازو کے دوسرے والے پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے پھر ترازو کا جو حصہ جھک جائے گا یعنی اگر ہمارے نیک عمال والے جو ترازو کا جو پلڑا ہے اگر وہ جھک کیا تو اس کا مطلب ہم کامیاب ہو گئے اور اسی طرح ہم ناکام کب ہوں گے جب ہمارے برے عمال زیادہ ہوں گے ٹھیک ہے تو اس صورت میں صورت القورعہ میں قورعہ کہتے ہیں قورعہ کے مین سے کھڑ کھڑانے والی آواز یعنی ایسی آواز جس سے سب چیزیں ختم ہو جائیں ٹھیک ہے جس سے قیامت کا دن صورت بھوکنا ٹھیک ہے اس صورت میں آپ کو بتائیں گے کہ قیامت کے حالات کیا ہوں گے جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت انسانوں کے حالات اور جو دنیاوی چیزیں ہیں ان چیزوں کے حالات کیا ہو جائیں گے اور ہم کامیاب کب ہوں گے اور ہم ناکام کب ہوں گے اور ہم ہمارے اچھے عمال کو کیسے تولا جائے گا اس سب چیزوں کا تذکیرہ صورت القورعہ کے اندر ہے ٹھیک ہے اب میں لفظی اور بامہورہ ترجمہ کر رہی ہوں تو اب سارے بچے پہلے ترجمہ اور تصریف کو سمجھ لی تھی ہے اس کے بعد ہم سرگرمیہ بھی حل کریں گے میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان یہایت رحم فرمانے والا ہے مل قورعہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے مامن کیا ہے وما ادروک مل قورعہ اور آپ کو کیا معلوم ہے کھڑ کھڑانے والی کیا ہے یہاں آپ سے مراد کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے اور اس میں آپ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر رہے ہیں کیا خطاب کر رہے ہیں وما ادروکہ کیا آپ کو معلوم ہے فکر کرانے والی چیز کیا ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے یوم یکونو ناسو یوم جس دن یکونو ہو جائیں گے الناس لوگ یکونو کا درسمہ کرتے ہیں ہو جائیں گے ناس مینز لوگ تو یوم یکونو ناسو جس دن لوگ ہو جائیں گے کیا کل فروش پروانوں کی طرح مبثوث بکھرے ہوئے بچوں پروانے آپ کو پتا ہے نا کس سے کہتے ہیں یہ کیڑا ہے اس کو ہم پتنگا بھی کہہ سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر یہ مکھی کی طرح ایک کیڑا ہے بارش کی موسم میں اکثر دیکھا ہوگا آپ نے کہ یہ روشنی کی جگہوں پر یہ والی کیڑے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اسے کہتے ہیں پروانے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یوم یکون ناسو کر فروش المبثوث جو آواز ہے قیامت سے پہلے کی آواز سور پھپنے کی آواز اتنی سخت ترین ہوگی کہ ہم جو انسان جو اس وقت زندہ ہوں گے جس پر جن لوگوں پر قیامت قائم ہو رہی ہوگی وہ لوگ کیسے ہو جائیں گے وہ انسان ایسے ہو جائیں گے جس سے بکھرے ہوئے پروانے اللہ تعالیٰ نے بہت چھوٹی سی معمولی چیز سے مثال پیش کی ہے انسانوں کی کہ انسان اتنا بیچار اور لاچار ہوگا نفس نفسی کا عالم ہوگا کسی ماں کو پتا نہیں ہوگا کہ یہ اس کا بچہ ہے نہ بچے کو پتا ہوگا کہ یہ میرے ماں باپ ہے ہر انسان اس وقت اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا کہ میں کیا کروں میں کیا کروں نفسی نفسی سی کو کہتے ٹھیک ہے ہر انسان اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا تو کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کھڑ کھڑانے والے آواز کی کیفیت بتا رہے ہیں کہ جس دن انسان کیسے ہو جائیں گے بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پھر آگے بتا رہے ہیں وَتَقُونَ الْزِبَالُ اور ہو چائیں گے پہاڑ جبال کہتے ہیں پہاڑ کو قَلْعِحْنِ الْمَنْفُوش دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح اون کسے کہتے ہیں اون اونی دھاگے آپ نے دیکھے ہوں گے جو اون کے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ جو بہت بھاری بھرکم ہے جس کو دوسری صورت محلت اللہ نے کہا کہ پہاڑ کیا ہے زمین کے لیے ایک میخ ہے میخ کہتے ہیں کیل کو اللہ تعالیٰ نے زمین کو ٹھہرانے کے لیے پہاڑ کو بنایا اور پہاڑ زمین پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین پر اس طریقے سے کڑا کر دی ہیں جیسے کہ وہ زمین کے لیے کیا ہو کیل ہو اور جس سے زمین ٹھہر گئی ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ آواز القور یا وہ آواز اتنی سخت ترین ہوگی کہ انسان تو ہو جائیں گے بکھرے وے پروانوں کی طرح لیکن جو بھاری بھرکم پہاڑ ہے وہ کیسے ہو جائیں گے ریزہ ریزہ دھنگیوی رنگین اون کی طرح وہ یہاں وہاں پہاڑ کے جو ریزے ہیں جو ریت ہے وہ جو مٹی ہے وہ یہاں وہاں اون کی طرح آپ کو اڑتے ہوئے نظر آئیں گے ٹھیک ہے تو اس سے کس چیز سے اس کھڑکرانے والی آواز سے پہاڑوں کی اور انسانوں کے حالت یہ ہو جائے گی ٹھیک ہے آگے یعنی کہ ان دو مثالوں سے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ انسان ہو جائیں گے کل فروشن مبسوض بکھرے وے پروانوں کی طرح اور پہاڑ ہو جائیں گے دھنگیوی رنگین اون کی طرح ان دو مثالوں سے آپ اس بات کو انداز اس بات کا اندازہ رگا سکتے ہیں کہ وہ آواز کیسے کھڑکھڑانے والی ہوگی خوفناک کھولناک وہ آواز ہوگی آگے فَأَمَّا پَسْ بَحْرَحَال مَنْ وہ شخص سَقُلَتْ مَوَازِينُ جس لوگوں جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ کیسے ہوں گے فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّوزِيَةِ وہ خوشکوار پسندیدہ زندگی میں ہوں گے مینس اچھے لوگ چنت میں جانے والے لوگ جن کی نیک عمال کا پلڑہ بھاری ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا عیش و عشرت میں خوشحال رضا مندگی واری زندگی میں چلے چائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ وہی باقی رہنے واری زندگی میں رہیں گے اور خوش ہوں گے وہ اللہ سے راضی ہوں گے اللہ ان سے راضی ہوگا جن کے عمال اچھے ہوں گے نیکسٹ وَأَمَّا پَسْ بَحْرَحَال مَنْ وَوَشَسْ خَفَّتْ مَوَازِينُ جن کے عمال نامے کے پلڑے ہلکے ہوں گے فَأُمْهُ حَاوِيَ تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا بچوں اب میں آپ کو جہنم کے دروازے بتاؤں گی جہنم کے سات دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازے کا نام حاویہ ہے ہم پڑھ چکے ہیں جحیم ایک جہنم کے دروازے کا نام ایک حتمہ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ حاویہ کا تذکرہ آیا ہے پھر اب آگے اللہ تعالیٰ خود حاویہ کی جوی ڈیفنیشن کر رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیا ہے یہ حاویہ کیا ہے نارن حامیہ نارن وہ آگ ہے حامیہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو ترجمہ سمچ آگیا ہوگا کہ الگوریا کھڑکڑانے والی ملگوریا کیا ہے وہ کھڑکڑانے والی مادرہ کا ملگوریا کہ آپ کو معلوم ہے کھڑکڑانے والی کیا ہے یعُمَيْجَقُونُ النَّاسُ الْفَرَوشِ الْمَبْزُوظِ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے وَتَقُونَ الْزِبَالُكَ الْعِهِنِ الْمَنفوش اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح فَأَمَّا مَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُ پس جس کے عامال جس کے پلڑے بھاری ہوں گے فَهُوَ فِي عِيشَتِ الرَّوزِيَةِ وَخُشْقَوَالِ پَسَنْدِدَ زِندگی میں ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ اور جس کے عامال ہلکے ہوں گے جس کے عامال نامے کا پلڑا ہلکا ہوگا فَأُمُّهُ حَاوِيَةِ تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے وَأَمَّا تَرَوْخَ مَاہِيَةِ اور کیا آپ کو معلوم ہے یہ کیا ہے مِنْسْحَاوِيَةِ کیا ہے نَارُنْحَامِيَةِ وَبھڑکتی وی آگ ہے ٹھیک ہے تو اس صورت میں جہنم اور قیامت سے پہلے کا جو نظارہ ہے اللہ تعالیٰ وہ بیان کر رہے ہیں کہ اس آواز سے ہی انسانوں کی اور دنیا میں جو چیزیں ہیں اس کے حالت یہ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہے اس صورت کا شان نزول اور تفسیر اب آج ہاں جاں سرگرمیوں کی طرف چلتے ہیں سمجھے اول ہر کریں جوز تا کرریکٹ آنسر ہے یہ میں نے جا اپنے کتاب میں فل کر چکی ہوں یہ آپ خود کریں گے ٹھیک ہے القوریہ سے کیا مراد ہے خیامت کے دن انسانوں کی کیفیت کیا ہوگی خیامت کے دن پہاڑ کس طرح ہوں گے آخرت کے دن انسان کی آمار کے ساتھ کیا کیا چاہے گا اور سنت والوں کی نیک آمار کے پلٹر کیسے ہوں گے ٹھیک ہے جوز تا کرریکٹ آنسر ہے اس کے بعد آجائے نیکسٹ نیچے دیئے گئے آیت نمبر کو متعلق الفاظ سے لکیر کے ذریعے سے ملائیں یہ کام بھی آپ کریں گے کہ آیت نمبر یہاں منشن ہے اور آیت نمبر سے ریلیٹڈ کچھ الفاظ یہاں منشن ہیں تو جو لفظ جس آیت نمبر سے تعلق رکھتا ہے آپ وہ لفظ اس آیت نمبر سے ملا دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد درجل سوالات کے جوابات دیجئے سوال ہے کہ قیامت کے دن انسان آپ پہاڑ کس حال میں ہوں گے سوال نمبر دو آخرت میں انسانوں کی آمار کو کیسے جاچا جائے گا مطلب کیسے ان کے آمار کا حساب لیا جائے گا اس صورت میں اچھے اور برے انسانوں کا کیا انجام بیان کیا گیا ہے اس کو آپ ایکسپلین کریں گے ٹھیک ہے مطلب اچھے لوگ خوشگوار زندگی میں ہوں گے اور بری لوگ جہنم کی آگ میں ہوں گے اس صورت میں جہنم کا کیا نام بیان کیا گیا ہے میں بتا چکی ہوں آخرت پر ایمان کی کیا اہمیت ہے آخرت پر ایمان کی اہمیت یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کو درست کرنے کے لیے آخرت کا تصور کرے کہ آخرت میں یہ مناظر ہوں گے اور آخرت کے مناظر کو تصور میں رکھتے ہوئے نیک آمار کو ترجیح دے ٹھیک ہے اور بری آمار سے پرہیز کریں تو یہ کچھ سوال جواب ہے جس کو آپ کریں گے اب آپ ہومورک سمجھ لیتی آپ کا ہومورک کیا ہے یہ ہے آج کا ہومورک گھرے لو سرگرمی کوئی ایک حدیث تلاش کر کے لکھے جس میں آمار کے تولے جانے کا ذکر ہو ٹھیک ہے حدیث سرچ کریں گے کوئی بھی ایک ایسی حدیث چھوٹی حدیث جس بھی آمار کے تولے جانے کا تذکرہ ہو وہ لکھیں گے نمبر دو نیکیوں کے پرڑے کو وزنی کرنے والے کوئی دس کام لکھیں ٹھیک ہے جیسے نماز روزہ سکات اچھے اخلاق صحیح ہو صبح حسنا چار تو میں نے پانچ تو میں نے بتا دیئے ہیں اس طرح کے سرچ کریں گے دس ٹھیک ہے یہاں پہ دس آپ لکھیں گے قرآن کریمی کوئی دو آیات تلاش کرے جس میں آمار وزن کی چانے کا ذکیر ہو اور ان کا حوالہ نیچے دیئے گا چارٹ میں لکھیں چارٹ میں مطلب آپ صورت کا نام سرچ کریں گے اور آیت نمبر سرچ کریں گے بس پہلا مقام صورت کا نام اور آیت نمبر پھر دوسرا مقام سرچ کریں گے صورت کا نام اور پھر آیت نمبر ٹھیک ہے یہ آپ کا ہوم ورک ہے اور اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں اہم نقاط اہم نقاط بہت انٹریسٹنگ اور آپ کے نالج میں اضافہ کرنے کے لیے میں لکھوا رہی ہوں جہنم کے سات دروازے کے نام ٹھیک ہے یہ سات دروازے آپ یاد بھی رکھیں گے اور کپن کتاب میں بھی کریں گے جہنم کے کل سات دروازے ہیں ٹھیک ہے اور ہر طبقے کا ایک الگ دروازہ ہے اور جہنم کے سات دروازے کے نام کیا ہے جہنم سعیر لزو حطومہ سقر جحیم اور حویاج پسے تین کے نام ہم پڑھ چکے ہیں حطومہ جحیم اور حویاج ہم پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ مزید اور پانچ دروازے کے نام ہیں یہ آپ اہم نقاط کے پیچھ میں کریں گے امید ہے کہ آپ کو صورت اور قوریہ کا ترجمہ تشریح اور سرگرمیہ بہت اچھے طریقے سام سمجھ چکے ہوں گے جزاک اللہ خیران گسی رو آپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اللہ حافظ